بہت شکریہ چیرمن صاحب چیرمن صاحب پانچ مہینے کی حکومت دو بجٹ دھائی مہینہ اوست ایک بجٹ سوہ سال میں پانچ بجٹ پورے ہو سکتے ہیں اگر اسی طرف دار سے یہ بجٹ پیش کرتے رہے ہیں جو پانچ سال میں پانچ بجٹ پیش کرنے ہیں انہوں نے وہ سوہ سال میں یہ پانچ بجٹ پورے کر لیں گے اس سے ان کے اس ارادے کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اپنی مدت سوہ سال میں پوری کرنا چاہتے ہیں ہماری خواہش تو نہیں ہے یہ ان کی اپنی خواہش ہے جنابے چیرمن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سادگی اختیار کریں گے اور اس سادگی کو اختیار کرنے سے جو بجٹ ہوگی وہ بجٹ پاکستان کے عوام کی فلا اور بہبود کے لیے استعمال کی جائے گی سادگی اخراجات کو کم کرنے میں لیکن جو دو بجٹ انہوں نے پیش کیے ان دونوں میں کوئی ایک ایسا مقام نہیں آتا جو پاکستان کے عوام یہ دیکھتے کہ سادگی اختیار کرنے کے لیے کہاں پہ بچٹ کی گئی ہے یقیناً کی جا سکتی تھی سادگی اختیار ہمیں تو بہت عرصے سے جو سب سے چھوٹی گاڑی تیرہ سو سی سی کی ہوتی ہے اس میں حکومتوں نے بٹھانا شروع کر دیا تھا اب اس سے بعد اگر کوئی بچٹ اختیار کی جا سکتی تھی تو وہ چنچی رکشے میں بیٹھ کے اختیار کی جا سکتی تھی سائیکل کا میں اس لیے نہیں کہتا کہ موسم بہت سرت ہے ویسے مسالیں تو سائیکل کی دی گئی تھی لیکن چلیں اچھے موسم کے انتظار میں سائیکل کا دیکھیں گے وعدہ کا پورا ہوتا ہے لیکن اس موسم میں جو بچٹ کی جا سکتی تھی وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب حکومت میں آئے تو ماضی کی حکومتیں جو تھی وہ جب عصد عمر صاحب نے چل کے تجوری کھولی تو اس تجوری میں کچھ نہیں تھا وہ خالی پڑی ہوئی تھی عصد عمر صاحب اگر ان ایسٹس پہ بھی نظر ڈال لیتے جو پاکستان میں خنجراب سے لے کے گوادر تک پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا نے جن کی تعریف کیے اگر وہ ان بجلی گھروں کو بھی دیکھ لیتے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تیرہ سو میگا وارٹ تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے تعمیر کیے وہ ہزاروں میل کی موٹر ویس کو دیکھ لیتے وہ گوادر کی بندرگاہ کو دیکھ لیتے وہ میٹرو اور اورنج لائن کی شکل میں پاکستان کے عوام کو سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جو منصوبے بنیں ان کی طرف دیکھ لیتے تو ان ایسٹس کو دیکھ کے میں تو یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے سرمایہ کاری پاکستان میں کرائی تو اس سرمایہ کاری کے بدلے میں ہم نے پاکستان میں یہ اساسے بھی تعمیر کی اور وہ اساسے پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے لیکن آپ نے جو بارہ تیرہ عرب ڈالر ابھی تک آپ کرزہ لے چکے ہیں جس پہ میری آنے والی نسلوں نے سود بھی ادا کرنا ہے اس کے بدلے میں جناب وزیر خزانہ صاحب کی واوا کی آواز مجھ تک پہنچی ہے ابھی واوا کر رہے ہیں کل کو آہا کریں گے آہیں بھی نکلیں گے یہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا لیڈر آف داواز کر رہا تھا یہ ان کی واوا ہے اور پاکستان کے عوام کی آہیں نکل رہی ہیں ان کی پالیسیوں سے یہی نتیجہ نکل سکتا تھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مجھے تو یہ بتائیں کہ جو کرزے آپ نے لیے ہیں کوئی ایک ایسٹ جو آپ نے تعمیر کیا ہو آخر وہ پیسہ گیا کہاں پہ پاکستان میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو جو گردشی نوٹ ہیں وہ 3.6 ٹریلین آج وہ 7.678 ٹریلین پر پہنچ چکے ہیں یہ جو آپ نے نوٹ چھاپے ہیں اتنے زیادہ یہ کس کی جیب میں گئے ہیں کیونکہ آپ نے تو بجلی کا کوئی منصوبہ نہیں شروع کیا کیونکہ آپ نے تو کسی موٹر وے پہ کام نہیں کیا کیونکہ آپ نے تو دیامیر بھاشا ڈین کے لیے نو عرب جمع کیے کٹوتیاں کر کے تنخواہوں حکومت کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کر کے آپ نے نو عرب روپے جمع کیے پندرہ عرب روپے کے آپ نے اشتہارات چلا دیئے ہم نے ایک پیسہ کٹوتی کیے بغیر ایک سو تئیس ارب روپے دیامیر بھاشا ڈین کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کے لیے ادا کیا اور تئیس ارب اس بجٹ کو جس کے بارے میں محترمہ انتہائی موزز سینیٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ کیوں بنایا گیا اس میں تئیس ارب روپے دیا میرے بھاشا ڈین کیلئے رکھا گیا تھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ اور جو آپ کے الزام تھے کل شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا پردہ چاک کر دیا آپ اس فلور پہ کھڑے ہو کے بھی غیر ممالک میں جا کے غیر ملکی شہریوں کے سامنے بھی اور اپنی ہر تقریر میں خواہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کے لیے بھی وہ تقریب منقید ہو رہی ہو وہاں پہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں نے لوٹ مار کی اس لیے وہ جیلوں میں پڑے ہیں فخر کرتے ہیں آپ اس بات پہ آپ کے ہر مقرر کی تقریر شروع اس بات سے ہوتی ہے ڈاکو چور لٹیرے کل شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ سب کا پردہ چاک کر دیا جب انہوں نے ملتان میں اپنی کونسچنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن قوتیں نواز شریف کو برداشت نہیں کرتی یہ خوشخبری انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اپنے ہلکے میں انہوں نے کہا میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ فیصلہ کن قوتیں نواز شریف کو برداشت نہیں کرتی آپ تو کہتے تھے کہ وہ چور اور ڈاکو ہے اس لیے جیل میں آج پتہ لگا ہے کہ وہ جیل میں کیوں ہے اور اب اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا کیونکہ آپ ترجمان بنے ہیں آپ ترجمان بنے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ کن قوتیں کیا چاہتی ہیں اور کیا نہیں چاہتی کیونکہ پرویز رشید کے لیے اس ہاؤس میں بیٹھے وے تمام نمائندوں کے لیے فیصلہ کن قوتیں پاکستان کے عوام کا ووٹ ہے اس ووٹ کے علاوہ کون سی فیصلہ کن قوت ہے اس کا جواب آپ دیں گے اور آپ ان کے ترجمان بنیں اسی طریقے سے میں انتہائی عزت کرتا ہوں پارلیمانی امور کے وزیر کی انتہائی احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کل انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ پاکستان کے سنتکاروں کی سنتوں میں ہندوستان سے لوگ بغیر ویزے کے آکے کام کرتے رہے یہ بھی جنابے چیرمن آپ کی وساطت سے میں وزیر صاحب سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ انہیں ان سنتوں کا نام بتانا ہوگا انہیں جو لوگ بغیر ویزے کے آئے اور جنہوں نے بغیر ویزے کے کام کیا ان کا نام بتانا ہوگا اور یہ وزیر داخلہ کے پاس جائیں گے کہ وزیر داخلہ اپنے محکمے میں جو امیگریشن کے انچارج ہیں وہ اپنے محکمے کے امیگریشن کے افسروں کو طلب کریں اور ان سے یہ جواب دہی کرائیں کہ کیوں امیگریشن کے ہوتے ہوئے بغیر ویزے کے لوگ پاکستان میں آتے رہے اور پاکستان کی سنتوں میں آ کر غیر قانونی طور پر کام کرتے رہے امیگریشن کے ہر افسر کو اس کا جواب دینا ہوگا اور امیگریشن کے انچارج وزیر داخلہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان سے یہ جواب لے کے دینا الزام لگانے والے کے فرائز میں شامل ہے کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا پاکستان کے سنتکاروں پر آپ نے پاکستانیوں پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اور الزام لگا کے فلور آف دی ہاؤس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو اب آپ کو اس الزام کی تفصیلات بتانیے اور ان امیگریشن کے افسروں نے جنہوں نے اس وقت یہ سب کچھ برداشت کیا انہیں بھی کٹیرے میں لے کے آپ کو جانا ہوگا ان تمام ذمہ دران لوگوں کو جن کے فرائز میں شامل ہے کہ وہ پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کریں اور پاکستان کی سرحدوں کو کو کوئی غیر قانونی طور پر عبور نہ کر سکے جنابے والا ان سب کو جواب پر الزام آپ نے لگایا ہے میں نے نہیں آپ نے یہ الزام لگایا ہے اور اب اس الزام کے بارے میں وضاحت پیش کرنا اس کی تفصیل پیش کرنا یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کو یہ کرنا ہوگی جنابے چیئرمن میں مختصر کروں گا اپنی بات کو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ سات ارب روپیہ تقسیم کیا گیا بانٹ دیا گیا چار سیکٹرز میں اب ذرا آپ ملحظہ فرمائیں سیکٹرز کون سے کارپریٹ سیکٹر میں کارپریٹ سیکٹر اور وہ بھی کارپریٹ سیکٹر کون سا ہے ملٹائے نیشنل سیکٹر میں تقسیم کیا گیا سات ارب روپیہ خاد بنانے والوں کو دیئے گے پیسے اور یہ سات ارب وہ ہیں جو ابھی ابھی انہوں نے کشکو لٹھا کر اکٹھے کیے ہیں اور سود دینے کے وعدے پر اکٹھے کیے ہیں اس میں سے سات ارب روپیہ خاد فیکٹریوں کو دے دیا گیا بانکنگ سیکٹر کو دے دیا گیا کاریں بنانے والوں کو دے دیا گیا اور ٹیکس چوروں کو دے دیا گیا سات ارب روپیہ آپ نے پاکستان کے امیر ترین سیکٹر میں تقسیم کر دیا یا بقول آپ کے جو ٹیکس چور ہے ڈاکو ہے لٹیرہ ہے اس میں تقسیم کر دیا آپ ایک آنا آپ کو توفیق نہیں ہوئی دو بجٹ آپ نے پیش کی ایک آنا آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے خرچ کر سکتے آپ پانی صاف پینے کا پانی یا آٹے میں یا چینی دال میں گھی میں جو روز مرا کی اشیاء ہیں غریب لوگوں کی ان کے لیے کتنے آپ نے ریلیف دینے کے لیے پیسے رکھیں ایک پیسہ آپ نے نہیں رکھا اس کا مطلب ہے یہ امیروں کی حکومت امیروں کے ذریعے سے اور امیروں کو نوازنے کے لیے چل رہی ہے بہت بہت شکریہ موسیقی